اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو کافی دن سے میں کوئی بندہ تلاش کر رہا تھا جو بھائی اوبر کریم پر یا انڈ ریور پر بڑی گاڑی چلا رہا ہوں مطلب ایکسل آئی جیل آئی یا ہونڈا سٹی وغیرہ چلا رہا ہوں تو آج میرے ساتھ ہیں احمد علی بھائی ان کا تعریف یہ ہے کہ یہ اوبر کریم پر انڈ ریور پر ایکسل آئی ان کے پاس گاڑی یہ چلاتے ہیں تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ جو بڑی گاڑی ایکسل آئی جس کی ایورج بہت کام ہوتی ہے جس کے مینٹیننس کاؤسٹ بھی ظاہر سے بات ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس پہ کتنی بچت ہوتی ہے کتنا کام ہوتا ہے اور یہ گاڑی جو ہے چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے تو اس کے بارے میں ساری معلومات ان سے لیں گے تو اسلام علیکم احمد بھائی کیا حال ہے علیکم السلام علیکم کیسے بھائی ٹی شکر علمد اللہ آپ کیسے احمد بھائی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو انڈر ایور پر یا کریم پر کتنا عرصہ ہو گیا یہ گاڑی چلاتے ہوئے مطلب جو ایکسل آئی آپ کے پاس ہے اوبر کریم تو پہلے سے میں چلاتا تھا ابھی جو ہے نا انڈر ایو ابھی ایک سال ہوئے تقریبا جو میں چلا رہا ہوں اچھا ایک سال ہو گیا آپ کو چلاتے ہوئے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ ڈیلی یہ گاڑی کتنے گھنٹے چلاتے ہیں مطلب کتنا کام کرتے ہیں دوٹر میں دس سے بارہ جنٹے مطلب فل ٹائم آپ کا میں کام کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو زیادہ رائیڈز آپ جو انڈر ایور پر لیتے ہیں یا کریم پر لیتے ہیں زیادہ رائیڈ تو ہم انڈر ایور پہ لیتے ہیں انڈر ایور پہ لیتے ہیں غیر مطلب آپ کے خیال میں انڈر ایور بہتر ہے یا کریم بہتر ہے دیکھو آج کل جو نا سواری زیادہ ایور پہ آتے تو اس لیے ایم ایور زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اگر کرائے کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ کس کا کرائے زیادہ ہے تو آپ کے خیال میں کون سی کمپنی بہتر ہے اور کس کا کرائے آجا ہے میرے خیال سے تو انڈرائو کا کرائے اچھا کیونکہ جو رائیڈ آتی ہے تو ہم پھول پیئر میں ایکسپٹ کرتے ہیں پھول پیئر میں ایکسپٹ کرتے ہیں eruٹھری ہو گیا تو مطلب وہ اس کا کرائے خور company اگر وہ کریم سے زیادہ ہے پھول پیئر میں ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر کریم سے زیادہ ہے اچھاizza منچ اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس میں ٹوٹل ارنگ آپ کے کتنی ہو جاتی ہے ہوتا ہے تقریباً سات ہزار کے قریب ہوتا ہے چھے سے سات ہزار کے قریب چھے سے سات ہزار کی کم 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 ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی جو گاڑی ہے مطلب ایکسل ہے آپ کے پاس ہے تو اس کی ایوریج کیا ہے اس کی ایوریج ہے گیارہ بارہ گیارہ سے بارہ ٹھیک ہے تو ٹوٹل اگر آپ آٹھ سے دس گھنٹے یا بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس میں تقریباً گاڑی آپ کی کتنے کلومیٹر چل جاتی ہوگی اس میں چل جاتی ہے ایک سو اسی سے لے کر دو سو کلومیٹر تک ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر آپ کی گاڑی چلتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے بتائیں کہ ٹوٹل ارنگ آپ کی چھے سے سات ہزار ہوئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اگر اس میں سے پیٹرول ہم نکالیں تو پیٹرول کتنے کا نکل جاتا ہے اس میں سے اگر سات ہزار ہم کر لے تو اس میں سے تقریباً تین ہزار کا ہمارا گاڑی پیٹرول کا سکتی ہے اور ہزار روپے جو نکمپنی کا کمیشن بن جاتا ہے اور تین ہزار روپے جو نا پچیس سو سے لے کر تین ہزار روپے یہ بچ جاتے ہیں بارہ گھنٹے کام کرکے بارہ گھنٹے کام کرکے ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی بندہ اگر بڑی گاڑی ہونڈا سیٹی یا جیلائی وغیرہ چلانا چاہتا ہے اوبر کریم پہ تو آپ اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ چلانی چاہیے اور اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھوئے تو بندے پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ بندہ ڈیوٹی کیسے کرتا ہے اور اس کے علاوہ چلانی چاہیے لیکن فل پیر میں ایکسپٹ کرنا چاہیے چھوٹی موٹی رائیڈ اور کھن ریٹ والے پہلے دیکھنا پڑے گا کتنا کلومیٹر پاسلہ ہے کتنا ہم جانے دراب آؤٹ دونوں کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے نا اس کے مناسبت سے اس کو پیر دینا پڑے گا اگر وہ ایکسپٹ کرے گا تو ٹھیک ہے اور چھوٹی موٹی رائیڈ اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کریم بھی چلاتے ہیں جی اس کے علاوہ تو کریم آج کل اس پر رائیڈ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کریم بھی تو روز میں ہم ایک دو رائیڈ اٹھاتے زیادہ رائیڈ تو نہیں آ رہی اور اکثر آ رہی ہے لیکن دور سے آ رہی پانچ چھے کلیو میٹر سے آ رہی اور ایک دو کلیو میٹر جاتے تو ہم نہیں وکڑ سکتے مطلب اس میں فائدہ نہیں ہوتا پھر اس میں فائدہ نہیں اگر نہیں اور بڑی رائیڈ ہے تو ہم اٹھاتے ٹھیک ہو گیا جی احمد بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو قیمتی معلومات فرام کی احمد بھائی کی ابھی رائیڈ بھی آ چکی ہے اور جو ہے نا میرا خیال ہے کہ رائیڈ جو ہے نا پہنچنے والا ہوگا تو بھائی بات یہ ہے کہ مختصرا یہ بھائی جو ہے نا یہ جیلائی چلا رہے ہیں ایک سلائی ان کے پاس ہے اور کوئی بھائی اگر ہونڈا سیٹی چلانا چاہے جیلائی چلانا چاہے تو ان کا جو ایکسپیڈینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھے سی سات ہزار روپے کا کام کرتے ہیں کبھی کام کم بھی ہوتا ہے تو پانچ چھے اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ